اسلام علیکم ویورز آج کا سکین نوملی سکین ہے ٹونٹی ٹو ویکس پریگنسی ہے یہ اور یہ آئیڈیل ٹائم ہے سیونٹین سے ٹونٹی ٹو ویکس کے درمیان جو ہے نا ہم نوملی سکین کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ فیچرز جو ہے وہ ہلٹر ساؤن پہ ہم چیک کرتے ہیں تو اس میں ابھی یہ ابھی کرنٹ آپ کے سکرین پہ جو یہ ایمیج میں نے سٹیل کی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس کا بی پی ڈی ہے آپ کی سکرین کی لیفٹ سائٹ پہ بائی پرائٹل ڈائیمیٹر جو اس کا ہیڈ کا ہم جو ہے وہ ڈائیمیٹر میر کرتے ہیں اور یہ میں آپ کو اس کی باؤنڈری جو ہے نا وہ ہائیلائٹ کر کے دکھا دوں یہ اس کا بیسیکلی جو ہے نا فیٹل سکل ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو ہے نا آوٹو ٹو انر جو ہے نا وہ ہم میر کرتے ہیں اور جتنے سینٹی میٹری یا میلی میٹر آتے ہیں تو اس کو کوریسپونڈ کرتے ہیں پھر مشین اس کو خود ہی کل بلیٹ کر لیتی ہے اور اندر اس کے پھر فیچرز ہیں مطلب برین کے اس میں پاکس ہری برائی ہے تھے لمائی ہیں اور باقی ونٹریکلز ہیں تو یہ سارا نارمل ہے یہاں پہ ہمیں یہ فیچرز سارے نظر آ رہے ہیں آپ کی سکرین کی جو رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فیمر جو تھائی بون ہے بی بی کی یہ فیمر اس کو کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے لے کے اس کو ہم یہاں تک میر کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم چین کلکولیٹ کرتی ہے تو اس سے ہم پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں جو ہے نا وہ بی بی کی جو ہے فیٹس کی ایج کتنی مالی ہے جیسٹیشنل ایج تو یہ ٹونٹی ٹو ویکس جو ہے نا کا یہ ہے یہ سکین ہے اور اس کو آگے بھی چل کے میں ڈسکرائب کرتا ہوں ڈیفرنٹ اس میں چیزیں تو آگے اس کو ویڈیو پہ لے کے چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیمر اس کی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ آگے اگلا پورشن ہے سپائن کا فیٹل سپائن کیسی نظر آ رہی ہے یہ اس کا ایک ریل ٹریک ٹائپ جو ہے نا یہ ایک پورشن ہے ریل ٹریک اس طرح ریل گاڑی کا ٹریک ہوتا ہے اسی طرح کا یہ سپائن ہے اس میں یہ سروائیکل سپائن سپائن اور نمبر سپائن لیکن یہ سروائیکل سپائن سپائن کا اور یہ نمبر پارٹ ہے تو یہ سارے اس میں بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ یہ پلئیر نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں اور اسی بیسٹ پہ پھر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کسی قسم بھی کوئی نوم نہیں ہے نیکسٹ بھی ایک سلائیڈ ہے اس میں بھی آپ کو میں دیکھاتا ہوں کہ جو فیٹرل سپائن ہے اس کے اندر یہ ہے سروائیکل تھریسک اور نمبر یتین ٹھیک ہے آگے ہم پھر اس کا بیبی ہارٹ دیکھ لیتے ہیں فور چمبر ہارٹ ہونا چاہیے اس کے اندر اور یہ سرکلیشن ہے بلڈ کیوں نورمن ہونے چاہیے یہاں پہ بھی اسی طرح نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اچھا یہ اگلی جو سلائیڈ ہے بسیکلی اس کو میں یہاں پہ سٹیل کرتا ہوں یہ ہم ایم موڈ کے ذریعے اس کا ہارٹ ریٹ میئر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہارٹ ریٹ جب میئر کرتے ہیں ایم موڈ سے تو یہ اس کا جو ہے یہ ایک پیک ہے ٹھیک ہے جی یہ ایم موڈ کا تھوڑا سی ایشو ہوتا ہے ہم تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ ایم موڈ سے ہم نے میئرمنٹ کیسے کرنی ہے اور یہ پیک ہے ٹھیک ہے جی تو جب ہم نے اس کا ہارٹ ریٹ کلکولیٹ کرنا ہے میئر کرنا ہے تو دو پیک کے درمیان جو ہے ڈسٹنس ہم نے میئر کر لینا ہے تو مشین اس کو کلکولیٹ کر لے گی تو یہ وان فورٹی سیون بیٹس پر منٹ آ رہا ہے ہارٹ ریٹ اس میں وان فورٹی سیون جو ہے وہ بیٹس بیٹس پر منٹ آ رہا ہے اس کیس میں دوسرا طریقہ کاری ہے کہ دو ویلیز کے درمیان ٹھیک ہے جی یہ ویلی ہے یہاں سے یہ ایک ویلی ہے ٹھیک ہے اور دوسری جو ہے وہ یہ ویلی ہے ٹھیک ہے جو اس کا ڈپ والا پورچن ہے یہاں پہ تو دو ویلیز کے درمیان بھی اگر ہم ڈسٹنس میئر کر لیں تو وہ بھی جو ہے نا اس سے بھی ہم ہارٹ ریٹ جو ہے وہ فیٹل وہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی فیٹل ہارٹ ریٹ جو ہے وہ آہ وان فورٹی سیون جو ہے وہ بیٹس پر منٹ آ رہا ہے تو اس میں یہ طریقہ کار ہے بیسیکلی فیٹل ہارٹ ریٹ کو الٹرساؤن کی مدد سے ہم کیسے کلپریٹ کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کو چیزیں کافی شریف لے گئی آگے چلتے ہیں اب میں آپ کو کچھ چیزیں اور بھی آگے دکھاتا ہوں کسی ویڈیو کا آگے لے کے چلتے ہیں یہ بیسیکلی ایم موڈ جو ہے نا سیفیسٹ موڈ ہے ہارٹ ریٹ کو کلپری کرنے کا ٹھیک ہے جی اور آگے یہاں پہ اس ویڈیو میں آہ اس کے جو فیٹل کے جو آہ یہاں پہ کیڈنیز آہ تھوڑا سمجھ پر لے کے چلوں ویڈیو کو تو یہ یہاں پہ جو ہے اس کے یہ اس کا جب ہے وہ یہ رائٹ کیڈنی ہے اور یہ لیفٹ کیڈنی ہے فیٹس کا ٹھیک ہے بی بی کا یہ دونوں نورمل ہیں یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بلوکیچ نہیں ہے کچھ اور مسئلہ نہیں آ رہا تو یہ نوملی سکین میں یہ آہ میرمین چیزیں جو گہنا وہ دیکھنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور آگے اس کے باقی بھی ابڈامینل پارٹس سارے نورمل نظر آرہے ہیں اب یہاں پہ ہم اس کے جو لیمز چیک کرتے ہیں خاص طور پر لیمز میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی لیکس اور اس کے جوانٹس اور اس کا جو ہے نا اینکل جوانٹ خاص طور پر اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کیا پوزشن آ رہی تھی یہ تھائی ہے بسیکلی اس کی ٹھیک ہے جی یہ portion اس کا تھائی ہے یہ فیٹل بون ہے اس کی یہ نی جوانٹ ہے ٹھیک ہے نی جوانٹ ہے یہ اور یہ اس کی جو ہے نا وہ یہ لیک ہے یہاں پہ یہ فیبولا اور تی بی ہے یہ دو بونز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اینکل جوانٹ ہے اور یہ پھر اس کا ریکیٹ ہے ٹھیک ہو کہہ جی آگے بھی اس کو جو ہے نا وہ کافی کلیر کر کے اس کی ایکی میں جائے گی اس پر انہیں آپ کو مجھے رسکرائب کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو میں سور اسے اس کو ڈرا کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو یہ ایسے اس کو لے کے چلیں گے ہوں ابھی آپ کو کلیر ہو جائے رہا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا شاہر ہوں یہ آپ دیکھیں گے جناب ٹھیک ہے یہ ہے اس کی فیٹس کی ٹھائی ٹھیک ہے یہ ہے جناب نیک ٹھیک ہے یہ والا پورشن اس کا اینکل جوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ کلاب فوٹ جو ہم دیکھتے ہیں یہاں ہی انکل جوائنٹ سے سارا مسئلہ ہوتا ہے اور یہ اس کا جناب فوٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ نوملی سکین میں جو یہ چیزیں یہ ہی ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ اس کے جو سٹرکچرز ہیں وہ کیا جو ڈیویلپ ہوئے ہیں وہ نارمل ہیں یہ اب نارمل ہیں بس یہ یہ نوملی سکین ہے آپ نے انڈیفی کرنا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹھائی میں فیمر بون ہے یہ نی جوائنٹ ہے یہاں پہ یہ اس کی ٹی بی آف ہے بللا یہ لیک والا پورشن ہے یہ انکل جوائنٹ ہے اور یہ پوٹ اور انکل جوائنٹ کا یہی جو اس کا انگل بننا ہے بالکل نارمل ہے اچھا آگے اب اس کو لے کے چلتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا سا آگے چل کے نیکس سلائیڈ میں ہم آگے اس کی جو ہے نا پلی سنٹل پوزیشن چیک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پلی سنٹا جو ہے وہ انٹیریئر ہے اور اپر سیگمنٹ ہے انٹیریئر اور اپر سیگمنٹ ہے اس کو بھی میں ہائیلائٹ کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ اس کا دنانا کی پلی سنٹا ہے پلی سنٹا انٹیریئر جو ہے وہ آ یہاں پہ آ رہا ہے اور جو ٹورز دا اب ڈومن ہوئے گا نا جی میٹرنل اب ڈومن وہاں کے پیٹ کی طرف جس کی پوزیشن ہوئے گی تو یہ اس پہ انٹیئر کہیں گے جو سپائن کی طرف پوزیشن ہوں گے اس کو پسٹیئر کہیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ انٹیئر پلی سینٹا ہے اس کیس میں ٹھیک ہے جی اور آپ کو تھوڑا سا اس میں نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا ریٹرو پلی سینٹل جو ریجن ہے یہ والا یہاں پہ یہ ایریا کیا یہ فائبریٹ بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ یو ٹرین کنٹریکشنز بھی عام طور پر فالس ہوتی رہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں پہ کوئی بلیڈ نہیں ہے یہ کسی طرف پلی سینٹا اس میں انٹیئر آگے اس کو بھی ہم نے چیک کرنے یہ بھی نارمل ہے اب آگے چلتے ہیں اگلا جو انومنی سکین میں ہم نے کیا چیک کرنا ہے وہ وہ بھی ہم آگے چل کے فیٹل جنڈر پھر ہم آگے اس کو ایڈنٹیفائی کریں گے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد فیٹل جنڈر بیسکلی دو لیکس کے درمیان ہم نے جو ہے وہ پارٹ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں آہ میں یہاں سٹیل کر کے پھر آپ کو تھوڑا سا فسکرائب کروں گا اسی مشکو آہ دے گا یہ بیسکلی تری وائٹ لائن سائن ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ہاں پہ سلام ٹھیک ہے جی یہ اس کی ایک اتہائی ہے دوسرا پورشن یہ ہے اور یہاں پہ درمیان میں جو ہے یہ دونوں لیکس کے درمیان یہ وائٹ لائن سے نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی یہ بیسکلی ہے تری اس کو کہتے ہیں تری وائٹ وائٹ لائن سائن ٹھیک ہے یہ بڑا خلیر ہے جی اس کو یاد کر لیں گے آفٹر ساؤنڈ پہ آمدر پر اگر ایک سنالوجس نہیں بھی جاتے ہیں تری وائٹ لائن سائن اگر نظر آ رہا ہے بیٹوین ٹو دیکس تو یہ ظاہر کرتا ہے بی 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 گرل کو ٹھیک ہے جی تو یہ بی بی گرل کا جو ہے نا یہ ناکری سکین ٹونٹی ٹو میکس پہ اس کو میں آگے بھی ہم چڑھ کہ تھوڑا سا اور ایمیجز میں میں آپ کو تھوڑا بی تطریقے سے سمجھانے کچھ کرتا ہوں جنڈر کو ایڈنٹی فائیر میں کیسے کرنا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ میں ایمیج کو یہ یہ بیسکلی یہاں پہ ایک برگر سائن بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ہیم برگر سائن جو ہے وہ اس کے جو اس ٹائپ کا یہ بن رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہیم برگر سائن بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی دوسرا سائن ہے جو شو کرتا ہے بی بی گرل کو فیمیل ریٹرز کو الٹرسون پہ تو یہ جنڈر کی جب ہم نے ایڈنٹی فیکیشن کرنی ہے الٹرسون پہ تو اس میں یہ سائنس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم جو ہے وہ آہ ایڈنٹی فائی کر لیتے ہیں کہ یہ جہاں پہ جنڈر جو ہے وہ میل ہے فیمیل ہے یا آہ کون سا جنڈر جو ہے نا وہ اس میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے کہ یہ ہیم برگر سائن آ گئے فیمیل فیٹرز کو ڈسکرائی کرتا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں آگے بھی میں سلائیڈز میں آپ کو یہاں پہ بھی بڑا کلیر جو ہے وہ ہیم برگر سائن جو ہے نا یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کو میں پھر اگر آپ کو ہائی لائٹ کروں تو یہ والا پورشن آپ دیکھیں کہ یہ ایک پارٹ بن رہا ہے جی اس طرح ایک ہیم برگر کہتا ہے یہ دوسرا سینٹر پہ اس طرح لائن ہوتی تو یہ ہیم برگر سائن بیسیکلی فیٹرز جو ہے ۱۵ یا پہ廖 ای میل ٹھیک ہے اس کو فیمیل جنڈر لوگ ٹھیک ہو گئی اور آگے بھی سلائیڈز میں بھی میں آپ کو کرتا ہوں یہ کافی سارا جو كویسنز ہوتے ہیں کامنٹس میں بھی شارہ پہلو ہوتے ہیں کہ اس کیا اس کی ائدنٹوگیشن کیسی کرنی ہے ریپورٹس بھی جس رہو ایک ہوتے ہیں کہ یہاں سے دیکھ împا تو میرا خیال ہے ہے جو میں نے اب یہاں پہ ڈسکرائب کر رہا ہوں اس کے بعد کافی ساری ہلپ ہو جائے گی آپ لوگوں کو خود سے ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے اپنے پاس جو امیجز سنالوجس آپ کو ملتی ہیں کہ وہاں سے کیسے پتہ لگے تو یہ والا پورشن بھی دو جو لیکس کے درمیان ہے یہ تری وائٹ لائن سائن نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ایک لائن یہ دوسری لائن ہے اور یہ دیسری لائن ٹھیک ہے یہ جو تری وائٹ لائن سائن نظر آ رہا ہے تو یہ بھی جینڈر جو ہے یہ اس کا بھی وہ بی بی گرل کو یہ شو کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بیسیکلی جو سکین ٹونٹی ٹو ویکس کا سکین ہے آہ انوالی سکین اور بی بی گرل کا ہے اس میں پلی سنٹا انٹینجر ہے پلی سنٹل پوزیشن کو بھی لے کے چلتے ہیں کیلئے پسٹیر پلی سنٹا میں بی بی گرل ہوگا یا انٹینجر پلی سنٹا میں بی بی گرل ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آہ ساری میتھول میتھولوجیز ہیں میتھس ہیں فیفٹی فیفٹی چانسز ہوتے ہیں کہ سنٹل پوزیشن کے ساتھ وہ کوئی انسائٹ کر جائے کہ وہی جنڈر جو ہم سوچ رہے ہیں یا ہارٹ ریٹ کے ساتھ بہت وقت کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بنیشنشپ بنتا ہے ادروائز کو سنٹی کیلیس میں کوئی چیزیں پروو نہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی کلیر تری وائٹ لائن سائن سے حضر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ اس پہ فوکس کریں تو آپ کو یہ تین وائٹ لائن سے حضر آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی اس کو اگر آپ اور سے دیکھیں ون ٹو ٹری ٹھیک ہے جی یہ پہلی لائن ون ٹو ٹھیک ہے یہ بسیکلی یہ یہ آ رہا ہے ٹھری وائٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایکس ایکس ٹھیک ہے یا جو گرل ہے بی بی گرل اس کا شو گرد ہے یہ بڑا کلیر ہے جی اس کو آپ یاد کر لیں آلٹا ساؤنڈ پہ اگر آپ کو بیٹون ٹو لیکس یہ ٹری وائٹ لائن سائنس نظر آئیں گی تو آپ نے بالکل آنکھیں بند کر کے جو آپ نے کہنا کہ یہ سکین ہے یہ بی بی گرل کا سکین ہے ٹھیک ہو کہ جناب آگے بھی دیکھتے ہیں ایک دو سلائیڈز اور شاید ہیں اس میں بھی کلیر کر لیتے ہیں تو یہ بی بی گرل کا سکین ہے بھی ٹھیک ہے اس میں بڑا کلیر نظر آ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ آج کا جو میں نے ایفٹ کی ہے ایک ویڈیو کو بنانے کی انوملی سکین کی ٹونٹی ٹو ویکس انٹیریر پلی سینٹا اور بی بی گرل کا جو سکین ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے ضرور اس کا احسار کمنٹس میں بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور ضرور سیجیشنز دینی ہے کہ اس طرح کی اور ویڈیوز بنائیں یا کوئی ٹوپیکس آپ نے سجیسٹ کرنے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتے یا جو پوائنٹ ڈسکس ہونے والے ہیں تاکہ اس پہ بھی میں کوشش کروں گے شورت سی ویڈیو بنا جو میں شیئر کروں آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو موسیقی